درنگے کی بھلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی جو پرفا رکھتے ہیں ہٹا سکتا نہیں کوئی ہمارے آگ کے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی فیض القرآن اکیڈمی کی دو دنی مونی بچھوں سے کہ وہ آ کر اپنا بیٹس ہوئے وہ یہاں پر پیش کرے مجھے پیش کرے موسیقی 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 I respect my father I love my father but I convince you the greatness of mother our father in the light of Islam once a man came to Prophet ﷺ and asked Yashulullah ﷺ who know the people he deserves maximum respect I mean internal attachment for Prophet ﷺ replied your mother that man asked again the new Prophet ﷺ said your mother that man asked again the new Prophet ﷺ said your mother that man asked again the new Prophet ﷺ then your father my dear friend what I have mentioned an authentic hadith take you forward Prophet ﷺ I am going to tell you hold on a moment please I gave up I stopped my debate here I cannot utter a single word any further now that I have to mention the hadiths of Prophet ﷺ I am coming for her 30 that mother our father is 3 times later and I thank you for convincing me and I declare that you have on the debate well my dear friend it is not a matter what if we are victory in place I will say that one who are the wise person you can pay may I have honor of fucking with a victory person who are the wise who are the wise who are the cuales who are the wise people who are the wise شکر ہو میں آپ کو اس بات کی طرف مائل کروانا چاہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو ہمارے ہاں ایک مضبون ہوتا تھا ایک ٹاپک ہوتا تھا ایک ایسے ہوتا تھا ہمارا سکول جب یہ ہمارا سکول آپ کو بھی مجھے لگتا ہے یاد ہوگا کہ جب یہ ہمارا سکول ایسے شروع ہوتا تھا تو کچھ ایسے شروع ہوتا تھا کہ جس جگہ کا تعلیم دی جاتی ہے اسے مدرسہ یا مکتب کہتے ہیں پہلے زمانے میں مکتبوں میں ملہ یا مولوی لوگ اور مندروں میں پاچھالہوں میں پندت لوگ جو ہے وہ تعلیم دیتے تھے اس وقت سے میرے ذہن میں آج بھی مدرسے اور مکتب کا ایک کنسپٹ ہے حالانکہ آج کا وہ دور ہے جہاں پر وسیم رضوی جیسا آدمی کہتا ہے کہ مدرسے بند ہو جانے چاہیے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہی وہ مدرسے ہیں جنہوں نے جتوجہد آزادی میں ہمارے لیے وہ عظیم سرمایہ فراہم کیے کہ جنہوں نے ہندوستان کو آزادی دلائی یہی وہ مدرسے ہیں جن سے یہ ننے منے پھول پلتے ہیں ہمیں سب کو ایک ہی لائن میں نہیں لینا چاہیے جو چیزیں غلط ہیں ان کو غلط کہیے جو چیزیں صحیح ہیں ان کو صحیح کہیے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں یہ مدرسہ چلانے والے خاص کا فیض القرآن کے جو ٹیچرز ہیں جو محتمیم ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین طریقے سے یہاں پہ جو اپنا پروگرام پیش کیا ایک میسیج دینے کی کوشش کی اور ہمیشہ یہ میسیج دینے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب ایسے بچے سٹیج کے اوپر آتے ہیں اور اپنے ملک اپنے قوم اپنے والدین اور اپنی فیملی کا نام جو ہے وہ روشن کرتے ہیں ایک بار میں اب تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان بچوں کے لیے ان بچوں کے لیے بالخصوص آپ کلیپنگ کریں تاکہ یہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں بھی بہت اچھے طریقے سے سامنے آ سکے تو اب میں جو انامات فریست ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں زیڈیو منڈی جناب غلام حسین صاحب نے پانچ سو رفے کا انام ان بچوں کے لیے دیا ہے جناب عاظم راتر صاحب جو ہے انہوں نے دو سو رفے کا انام ہمارے انسپیکٹر جناب رشید صاحب بی ایس وچے انہیں سو رفے کا انام ہمارے نہائی تھی ہر وقت ہمارا ساتھ دینے والے جناب محمد عفضل صاحب اے ڈبلی انہوں نے پانچ سو رفے جناب محمد احسان ہے ہمارے ایک بھائی انہوں نے سو رفے کا انام جو ہے ان بچوں کے لیے دیا ہے جناب محترمہ سیڈی پیو صاحبہ نے پانچ سو روپے کا عنام ان بچوں کے لیے دیا ہے جناب نائب قاضی محمد مدیر صاحب نے تین سو روپے کا عنام ان بچوں کے لیے دیا ہے میں ان تمام لوگوں کا دل امیق کی گہریاں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں سرپس منڈی جناب مباشر حسین بانڈے صاحب نے سو روپے کا عنام جو ہے وہ ان بچوں کے لیے دیا ہے اور باقی جتنے بھی پارٹسپینٹ ہیں ان تمام کے لیے ہمارے جو انسی کے بلوگ پریزنٹ ہیں جناب غلام عبدالعہد صاحب بٹ صاحب انہوں نے ایک ہزار روپے کا عنام جو ہے وہ دیا ہے میں ان تمام حضرات کا دل کی امیق گہرائی مجھے شکریہ آدھا کرتا ہوں میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ کسی طریقے سے دل جمعی کے ساتھ یہ ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے ہمارے ملک میں ہندو مسلمہ ساتھ رہتے ہیں ہمارے ملک میں ہندو مسلمہ ساتھ رہتے ہیں یہاں عیسائی کے کانٹوں